اوہ کیا بات ہے کل میری بات ہوئی یہی بات خان صاحب سے جیل میں بھی انہوں نے کہا دو مہینے سے انہوں نے اپنی گریفت میں رکھا ہوا ہے جن ایجنسیز نے بھی رکھا ہوا ہے اب اس سے جو مرضی اگلوالے اس سے زیادہ شرمنات بات ہو نہیں سکتی ہے گھٹیا بیان ہو نہیں سکتا ہے جو اس سے دلائیا گیا ہے اور ایسے لگتا تھا کہ گن پوائنٹ پر وہ کھڑا ہو کر اس کو جو ہے دلائے گیا ہے بار بار آپ نے دکھایا اس کو پسینے آ رہے تھے اور جس انداز سے وہ بیان دے رہا تھا اس میں سرے مو صداقت ذرا برابر بھی کوئی سچائی کی رمک نہیں ہے وہ اگر کہہ رہا تھا تو اللہ اس کا بھی بھلا کرے باہر کیا کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بیانوں سے عوام میں نہ کوئی اثر ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا ہے سنجیدگی سے نہ ہی اس کو کسی نے ایک سپ کیا ہے کانونی حیثیت آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی دیفرمیشن میں جانا چاہے تو بالکل لے جا سکتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کانونی طور پر اس کا یہ کہہ دینا آپ رونے رونا کہ تم جو ہے کیا نام ہے کوئی آتا تھا آپ کے گھر میں کوئی جاتا تھا وہ آپ کیسے خامد ہو کہ آپ کو اپنے گھر پہ کنٹرول نہیں ہے تو یہ ایسی بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی پہلے آج تک کیوں نہیں کی ہے جو مفاد لیتے رہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں جو سب کچھ کرتے رہے ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت اگر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کون بیان دلا رہا ہے اور اس کی مقصدیت کیا ہے یہ مروت سے پوچھیں اس میں کس کا ذکر دیا ہے میں یقیناً آئین کے ساتھ ہوں میں یقیناً ملک کے ساتھ ہوں میں جمہوریت کے ساتھ ہوں میں پاکستان کے ساتھ ہوں جو بھی پاکستان کی بات کرے گا عظمتوں کی بات کرے گا آئین پر عملداری کی بات کرے گا قانون کی پاسداری کی بات کرے گا میں اس کے موقع کی پذیرائی کرتا ہوں